موسیقی کسی بھی پارٹی کے لیڈر نے اپنے لوگ جن کو ٹکٹس ملنے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں کیوں جو میں آپ سے کرنے لگا اس لیے میں چاہتا ہوں وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم اور اس لیے اس لیے چکیئے اور میرا مقصد آج آپ کو بلانا بڑا خاص مقصد ہے بیربانی کر کے تب خاموشی سے سننے آپ کے بری بات خاموشی سے آرام سے تحمل سے خاموشی سے کیونکہ ہمارا ملک اپنی تاریخ کے اس محلے پہ کھڑا ہے کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگ دیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُنہیں نعمتیں بکشی ان کے لیے جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے ادھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے نماز ہی آپ اس لیے پڑتے ہیں نہیں تو نماز کیوں پڑھیں نماز میں تو اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں باقی تو اس کا شکریہ دا کرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں مانگتے تو آپ وہ راستہ ہیں جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے اس سے بچانے کے لیے آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے یہ یاد رکھیں کہ آنے والی اس ملک کی نسلیں اگر آپ اس جتو جہد میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ جنہوں نے قائد عظم کا پاکستان بنایا اور اس لیے آپ کی یہ جو وقت ہے اس کی اہمیت آپ نے پچھان نہیں میں نے اس لیے آپ کو آج یہاں بلایا کہ مومنٹ و پارٹیز ہم سب کے سامنے کیا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں اس کے بعد الیکشن جیت کے میں اپنا ڈیپٹی کمیشنر اپنا تھاندہ رکھوا لوں پٹواری اس کے بعد کوشش ہوتی ہے شاید وزیر بن جاؤں وزیر بن کے سوچ تو میرے لیے کیا بہتری ہے میں اپنی آپ کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں اپنے حلقے کا سوچوں ڈیویلپنٹ فنڈ لگاؤں تاکہ میں اگلا الیکشن جیت جاؤں پاکستان کی تو یہ سیاست رہی ہے میرے چھپی سال میں میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ ہماری کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی ہے میں نے چھپی سال میں کیا دیکھا کہ ہندوستان ہماری آنکھوں کے سامنے آگے نکلا اسی کی دہائی تاکہ میں جب ہندوستان میچ کھیل کے آتا تھا پاکستان تو لگنا تھا ایک غریب ترین ملک سے میں امیر ملک میں آگیا ہوں نوے کی دہائی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو آگے نکلتے دیکھا لیکن جو سب سے تکلیف دیت چیز ہمارے لئے ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش جب وہ بنگلہ دیش بنا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہتے تھے جی دیکھے شکر ایلیدہ ہوا ہمارے اوپر بوجھ تھا آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا اور جدر انہوں نے پچا دیا پاکستان یہ وقت ہے آپ سب کے اوپر اللہ نے بڑی ذمہ داری لگائی کہ اس وقت پہ اگر ہم صحیح معنی میں جد و جہد کر گئے تو یہ ہم اب ملک کو نکال دیں گے کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ملک پہ ہو گیا ہے کہ ان پاکستانیوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے جاگ گئی احکام میں پہلے جو میں اب بس 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 بھی بس میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں سب سے پہلے میں یہ جو یہاں گھر میں پچھلے چالیس گھنڈے جو میں دیکھا ہے اس گھر کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا گیا ہے تو میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اتنی زیادہ فوج بلالی یہاں یعنی ہزاروں لوگ پہنچ گئے فوجی پولیس والے رینجر پہنچ گئے اور یہ میرے گھر پہ ایسا حملہ ہوا کہ میں سمجھا میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گھر بیٹھا ہوں یعنی آرمڈکار مگوالی آرمڈکار سوچتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے پچاس سال سے کون مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے جانتے ہیں کسی اور پاکستانی کو اتنا دیر سے نہیں جانتے ہیں ایک دفعہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے کبھی قانون توڑا ہو اس ملک میں عوام اس آدمی کو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پیسہ دیتی ہے چندہ دیتی ہے مجھے دیتی ہے تین تیسرا ہسپتال وہاں سب سے بڑے خراتی دارے ہیں اس ملک کی تاریخ میں ایک یونیورسٹی نمل دوسری ابھی القادر سب خراتی غریبوں کے لیے اور جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو اس کو فوج پکڑنے آ جاتی ہے لوگوں کے یہ پولیس کی اور ریجرز کی جرم کیا تھا کہ پہلے سب سب سمجھ جائیں کہ پروپگینڈا ہو رہا ہے اور اصل کیا ہے جرم یہ تھا کہ اٹھارہ تاریخ تک میری بیل تھی چودہ تاریخ کو پولیس پہنچ جاتی ہے مجھے تو پتا تھا کہ اٹھارہ کو میں عدالت میں جانا ہے چودہ کو پولیس پہلے پہنچ جاتی ہے لہور ہائے کوٹ میں جج ان سے پولیس سے پوچھتا ہے کہ جب اٹھارہ کی آپ نے پیش کرنا ہے عدالت میں اور کیوں آئی تھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تو تین دن آپ نے اسے کیا کرنا تھا یہ جج پوچھتا ہے اسے مجھے پتا کیا کرنا تھا انہوں نے وہ کرنا تھا جو آزم سواتی سے کیا اور جو شبازگل سے کیا اور جو بترین اس ملک کی تاریخ کا جو میری زندگی میں میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو انہوں نے اس درویش اس بلنگ ذل شاہ سے جو انہوں نے کیا یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا صرف آپ پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی کہ اس آدمی اس بچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا بس 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 پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا اس کا سکلڈ توڑ دیا اس کی اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بیڈنگ اس کی سپرین پھٹ گئی اس کے پرائیویٹ پارٹس کے پر تشدد کیا اس کی کمر پہ مارا یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے انسانوں پہ موسیقی موسیقی